اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین و ہوا خیر المعین الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المنتجبین الہدات المحديین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحن لقدتا من لسانی ویفقه قولی اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی في محکم الكتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الصَّلَاةَ تَتَنْهَوْا عَنِ الْفَحْشَوْءِ وَالْمُنْكَرْ بِعْرَاجِ مُومِن پروگرام میں میں اپنے تمام سامعین اور ناظرین کی خدمت میں حدیئے سلام تسلیمات اور آداب پیش کرتا ہوں اور پربردگار عالم سے دعا ہے کہ جس نے یہ توفیق دی کہ ہم اس پروگرام کو جس کا تعلق عبودیت پربردگار سرونٹشپ آف گاڈ اس کے ساتھ ہے اور جو جس کی اہمیت کی سلسلے میں اتنا ہی کہا جائے کہ اَسْصَلَاةُ اِنَّ قُبِلَتْ قُبِلَمَا سِوَاحَا وَإِنْ رُدَّتْ رُدَّمَا سِوَاحَا جس کی نماز قبول ہو گئی اس کے سارے آمال قبول ہو جائیں گے اور جس کی نماز کو رد کر دیا گیا اس کے سارے آمال کو رد کر دیا جائے گا نماز کی اہمیت کے سلسلے میں متعدد متواتر احادیث آیات قرآنی موجود ہیں اور دیکھنا یہ ہے کہ انسان عبادت پروردگار سے کس منزل پر پہنچتا ہے یعنی وہ منزل فقط ایک دفعہ یہ ہے کہ وہ رابطہ نماز کا بندوں کے ساتھ کیا ہے یعنی نماز ہمیں کیا سکھاتی ہے وہ ربط اور ارتباط بندوں کے ساتھ کیا ہے ویسے فروع دین تو سارے جانتے ہیں اصول دین کو سب کو خبر ہے کہ اصول دین کتنے ہیں پرنسپل آف ریلیجن گریڈ آف اسلام فنڈامنٹل آف ریلیجن کتنے ہیں یہ تو سب کو پتا ہے لیکن کیا رابطہ اصول کا اور فروع کا آپس میں ہے یعنی اصول دین کا فروع دین کے ساتھ کیا رابطہ ہے اصول دین ہماری زندگی پہ کیا اثر رکھتے ہیں اور فروع دین کو بجا لانے سے ہماری زندگی پہ کیا اثر ہوتا ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے عبادت کا اللہ کے ساتھ نہیں اللہ کو کوئی ضرورت ہے ہم جسوں کی عبادت کرنے کی عبادت کو جو فائدہ ہے خود بندے کو ہوا کرتا ہے اور سب سے بہترین اور برترین اگر کائنات میں کوئی عبادت ہے تو وہ نماز ہے جس میں تمام عبادتوں کو جو ہیں وہ کنسائز کر دیا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس سے انسان گفتگو بھی چاہتا ہے اس سے انسان ہم کلام بھی ہونا چاہتا ہے اس سے انسان راز و نیاز بھی کرنا چاہتا ہے نماز کیا ہے راز و نیاز ہے پروردگار کے ساتھ نماز کیا ہے اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب کی ان وسیعتوں میں سے ایک وسیعت یہ ہے اللہ اللہ فی الصلاة الصلاة امود دینکم خدا کے لئے نماز کا خیال رکھنا اس لئے کہ نماز تمہارے دین کا ستون ہے جس طرح ایک بلڈنگ ہو اور اس سے اس کے نیجے سے اگر اس پلرز کو اور ستونوں کو نکال دیا جائے تو وہ بلڈنگ منحدم ہو جاتی ہے اسی طرح امارت دین میں اگر نماز کو نکال دیا جائے تو امارت دین منحدم ہو جاتی ہے اس کی اہمیت کیا کہ توفہ میں اراج ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میراج پہ تشریف لے گئے اور میراج کا جو توفہ لے کر اس عالم بشریت کے لیے ہیومینیٹی کے لیے بنی نوے انسان کے لیے جو لے کر آئے چونکہ میراج سے پہلے نماز واجب نہ تھی میراج کے بعد یہ نماز واجب ہوئی ہے تو نماز کیا ہے توفہ میراج ہے نماز سے اسی وجہ سے کہ جب ایک انسان بسم اللہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد الحمدللہ پڑھتا ہے اس طرح یعنی اللہ کی رحمانیت رحیمیت ربوبیت کے جلووں کے ذریعے پروردگار کا توصل اختیار کرتا ہے تو نتیجہ یہاں تک آتا ہے ایک دفعہ جب کہتا ہے پروردگار تیری ہی عبادت ہے تیری ہی بندگی ہے اور تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں اب یہاں پہ راز و نیاز کا آغاز ہوتا ہے پہلا بندہ اپنے پروردگار کی ان نعمتوں کو یاد کر رہا تھا رحیمیت کا واسطہ دے رہا تھا اور رحمانیت کا واسطہ دے رہا ہے سمام ستائش کی تحمید کی شکر کیا رحیمیت کے ان جلموں کے ظہور کی طرف انسان متوجہ ہونے کے بعد جب گفتگو اس مقام تک پہنچتی ہے کہ پروردگار تیری ہی عبادت ہے اور تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں اس وقت پروردگار اپنے بندے سے ہم کلام ہوتا ہے میرے بندے تو یہ بتا تو مجھ سے کیا مدد چاہتا ہے مجھ سے کیا استعمداد چاہتا ہے مجھ سے کیا ہیلپ چاہتا ہے اس وقت بندہ کہتا ہے اہدن السراط المستقیم پروردگار تو مجھے سیدھے رستے پر سراط مستقیم پر قائم و دائم رکھ ثابت قدم رکھ سراط مستقیم پر اور اسی اور وہ سراط سراط تلذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم والا الظالین وہ رستہ جن پر تیرے ان بندوں پر جن کا تو نے انعام کیا ہے نہ ان کا رستہ کہ جو گمراہ ہوئے ہیں جو ظالین ہیں اور جو تیرے غزب ناگ جو تیرے غزب کا شکار ہوئے ہیں مجھے ان کا رستہ نہیں چاہیے تو نماز کیا ہے دعا بھی ہے عبادت بھی ہے بندگی بھی ہے عشق و سرور بھی ہے اپنے پروردگار کے ساتھ بہترین اگر ملاقات کا کوئی ذریعہ قرار پاتا ہے تو وہ دعا ہے اور پیغمبر اسلام نے بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یعنی نماز سے دور انسان اسلام سے دور ہوا کرتا ہے نماز سے انسان دور دین سے دور ہوا کرتا ہے اور پھر فرماتے ہیں پیغمبر کی وہ حدیث یہ اہمیت ہے ساری انسان اسلام آیا ہے انسان کو بندہ بنانے کے لیے بندے پروردگار بنانے کے لیے اپنے در کی چوکھٹ بلانے کے لیے ہے یعنی کیا ہے کہ جو پروردگار کی ایک دفعہ چوکھٹ پہ آ جاتا ہے وہ ہر غیر خدا کا محتاج نہیں رہا کرتا ہاں جو غیر خدا کے ساتھ رشتہ جوڑتا ہے اور اپنے رب کو بھول جاتا ہے یہ بہت مہم چیز ہے انسان اس کی بات پر توجہ کرے کہ جو پروردگار کا سجدہ کرتا ہے وہ دنیا میں کسی بڑی تاغوتی طاقتوں کا سجدہ نہیں کیا کرتا ہے اس وجہ سے کہ نماز انسان کو ہر تاغوت ہر جابر ہر ڈکٹیٹر کے سامنے جھکنے سے باز رکھتی ہے اور جو پروردگار کا پھر سجدہ نہیں کرتا وہ پھر ہر ایک کا سجدہ کیا کرتا ہے کبھی جو ہیں مادیت کے سامنے جھک گیا کبھی دنیا کے سامنے جھک گیا کبھی جلال کے سامنے جھک گیا کبھی جو ہیں وہ جمال کے سامنے جھک گیا کبھی خواہشات نفسانی کے سامنے جھک گیا کبھی جو انہ ڈیزائرز ہیں ان کے سامنے جھک گیا اس کی وجہ کیا ہے کہ جب اللہ سے دور جو ہو جاتا ہے وہ دنیا کی ہر چیز کے قریب ہوتا ہے اس وجہ سے کہ محبت خدا جس دل میں داخل ہو جاتی ہے وہاں پہ غیر کی محبت نہیں آیا کرتی اسی وجہ سے احادیث میں ہے کہ القلب حرم اللہ فلا تسکنو حرم اللہ غیر اللہ دیکھنا یاد رکھنا کیا کہ دل انسان کا حرم خدا ہے یہ کیا ہے دل حرم خدا ہے حرم خدا میں غیر خدا کو نانے دے یہ بہت مہم چیز ہے یعنی پرورتگار کے ساتھ راز و نیاز کرنے اور اللہ سبحانہ وتعالی سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے بڑھ کر کوئی قدرت نہیں ہے وہی قدیر ہے وہی قادر ہے اور جب بندہ کہہ دیتا ہے نا اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے یعنی اللہ سب سے بڑا ہے اس کا مطلب کیا ہے اللہ سب سے بڑا ہے یعنی انسان وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا اس کی بزرگی کا اس کے جلال کا اس کے جمال کا انسان کے وہم و گمان میں وہ ذات نہیں آ سکتی ہے اور اسی وجہ سے انسان کیا تعریف کرے مولا کائنات امیر المومنین نحج البلاغہ کے پہلے خطبے میں جو ماسٹر پیس ہیں اگر نحج البلاغہ کا انسان دیکھنا چاہتا ہے فرماتے ہیں کہ الحمدللہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسین عماءہ العادون ولا يؤدی حقہ المجتہدون الذي لا يدرکه وعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نات موجود ولا اجل محدود فتر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وَوَتَّدَ بِسْسُخُورِ مَيَادَانَ عَرْزِ پروردگار کی کتنی حمد و ستائش کی جائے سوچنے کا مقام ہے دنیا کے بڑے بڑے فرمائے دنیا کے سارے مدہ خان جمع ہو جائیں کہ پروردگار کی تحریف کریں پروردگار کی ستائش کریں پروردگار کی حمد و سنا کریں لا يبلغ مدحته القائلون دنیا کے جتنے سنا خان جمع ہو جائیں پروردگار کی حمد اور ستائش اور تحریف اور تمجید اور تقریم نہیں کر سکتے ہیں دنیا کے سارے مدہ خان ختم ہو جائیں گے اللہ کی حمد و سنا نہیں ہو سکتی ہے اس وجہ سے کہ حمد و سنا ہم اپنی قدرت کے مطابق کریں گے اللہ کی جتنی عظمت و بزرگی ہے اس کے مقابلے میں تو ہم کچھ بھی نہیں ہے ساری زندگی انسان اللہ کی حمد و ستائش اور عبادت اور بندگی کرتا رہے تب بھی انسان اور اگر دیکھنا چاہتا ہے وہ اظہارِ عجز جو سید و شہدہ امام حسین نے دعائی عرفہ کے اندر رقم کیا ہے اور اس میں چالی سے زیادہ اعضاء کے نام لے کر پروردگار کا شکر ادا کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ پروردگار تیری کسی ایک نعمت پر بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا ہے اس وجہ سے کہ میں جو نعمت پر شکر ادا کر رہا ہوں یہ شکر کی ادائیگی بھی تو تیری نعمت ہے لہذا کس طرح ناممکن ہے کہ انسان کے لیے اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرے ناممکن ہے کہ انسان کے لیے کہ اللہ کی حمد و ستائش جس طرح وہ ہے جس طرح وہ ہے اس کی اگر کوئی ستائش یا اس کی اگر کوئی حمد کرنا چاہتا ہے تو وہ کبھی بھی بجا نہیں لاسکتا ہے اور مولا فرماتے ہیں الحمدللہ الذی لا يبلغمد حتہ القائلون ولا يحسین عیماء العادون اور دنیا کے جتنے شمار کرنے والے ہیں جتنے بھی کلکولیٹر دنیا کے جو ہیں وہ چلا دو دنیا کے جتنے بھی حساب کرنے والے ہیں سب آ جائیں پروردگار کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر دیں فرماتے ہیں اللہ کی نہ حمد ہو سکتی ہے اللہ کا نہ شکر ہو سکتا ہے نہ اس کی نعمتوں کا شمار کیا جا سکتا ہے اور چھوٹے علی امام زین العابدین نے بھی بہت خوبصورت انداز کے ساتھ پہلی دعا ہے صحیف مبارک سجادیہ کی اس میں فرماتے ہیں الحمدللہ اللذی اختار لنا محاسن الخلق وَأَجْرَا عَلَيْنَا تَيِّبَاتُ الْرِزْقِ وَجَعْلَا لَنَا الْفَضِيلَةَ بِالْمَلَكَةِ عَلَى جَمِئِ الْخَلْكِ وَأَغْلَكَ بَابَ الْحَاجَةِ الْلَا الْاِلَيْهِ فَكَيْفَ نُطِيكُ حَمْدُهُ عَمَّتَا نُعَدِّي شُكْرَهُ لَا مَتَا کیا منتحائِ عبودیت ہو رہی ہے کیا منتحائِ بندگی ہو رہی ہے ہم آتے ہیں کہ الحمدللہ اللذی اختار لنا پروردگار تیری ساری حمد و ستائش تیری ذات کے لئے ہے کہ تُو نے دنیا کے جتنے محاسن جتنے کمالات ہیں سارے کے سارے تُو نے ہمیں عطا کے یعنی اہلِ بیت کی شان بتائی جا رہی ہے اہلِ بیت کے نمائن کردار کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہا کہ سارے دنیا کے جتنے کمالات ہیں پروردگار تُو نے ہمیں عطا کیے ہیں اور تُو نے ہمیں رزقِ تیب سے نوازا ہے تمام مخلوقات کو ہمارا تابع قرار دیا ہے دنیا کا ہر دروازہ وَأَغْلَقَ بَابَ الْحَاجَّةِ اِلَّا اِلَيْهِ دنیا کا ہر دروازہ بند کر دیا ہمارے لئے سوائے اپنے دروازے کے اپنا دروازہ ہمارے لئے کھولے رکھا فَكَيْفَ نُطِيْكُ حَمْدَهُ اَمَّتَا نُؤَدِّ شُکْرَهُ یعنی جب تُو نے تمام کائنات کے محاصن ہمیں عطا کیے رزقِ تیب سے ہمیں نوازا تمام مخلوقات کو ہمارا تابع قرار دیا کسی غیر کا محتاج قرار نہ پایا فَكَيْفَ نُطِيْكُ حَمْدَهُ اَمَّتَا نُؤَدِّ شُکْرَهُ اب بتا پروردگار ہم کیسے تیری حمد کریں اب کیسے تیرا شکر ادا کریں لا مطا نہ تیری حمد ہو سکتی ہے نہ تیرا شکر ہو سکتا ہے تو بس مجھے یہاں پہ ایک جملہ کہنا ہے کہ اصل میں کیا ہے بندگی اور عبادت اصل میں کیا ہے اصل میں عبادت یہ ہے اظہارِ عجز کرنے کا نام عبادت ہے اپنے تزلل اپنی پستی کے اظہار کرنے کا نام اصل میں جو ہے عبادت ہے عبادت کبھی غرور کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ہے متکبر شخص کبھی اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا ہے متکبر شخص غرور اور تقبر میں ایروگنس میں مبتلا شخص کبھی اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا ہے اس وجہ سے کہ خود پرستی ہمیشہ خود پرستی کیا کرتی ہے خود پرستی خدا پرستی کبھی نہیں آنے دیتی ہے جو انسان ابھی تک خود پرستی میں گرفتار ہے وہ خدا پرست کیسے بن سکتا ہے خدا کی بندگی کیسے کر سکتا ہے مولا امام سجاد کہ جن کے سجدوں کی وہ عظمت ہے سید الساجدین کہا جائے مولا امام سجاد کہ جن کی عبادتوں کا وہ عالم ہے کہ جنہیں زین العباد اسی ویسے روایت میں ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک ندا آئے گی این زین العباد وہ عبادتوں کی زینت کہاں ہیں ایسے میں میرا بیٹا زین العابدین انبیاء اور اوسیاء رسل اور بزرگان دین اور اللہ کے برجستہ اور برگزیدہ بندوں کی صفوں کو چیرتا ہوا میدان قیامت آئے گا اور ہر طرف سے آواز آئے گی انتا زین العباد عبادتوں کی زین اب یہ ہے کہ ایک انسان کہے کہ مجھے عبادت کی ضرورت نہیں عبادت انسان میں تقامل پیدا کرتی ہے عبادت انسان میں پرفیکشن پیدا کرتی ہے عبادت انسان کو کمال پلاتی ہے ارتقاء بشر انسان کا عبادت کے ذریعے ہوتا ہے عبادت سے دور اصل میں کیا ہے کمال سے دور ہے عبادت سے دور اصل میں تقامل سے دور ہے عبادت سے دور اصل میں پرفیکشن سے دور ہے اسی وجہ سے ہے کہ عبادت ہم جیسے کی عبادت اللہ کو کیا چاہیے اللہ نے ہمیں اپنا بندہ بنانے کے لئے کمال عطا کرنے کے لئے اپنی نعمتوں کو نچھاور کرنے کے لئے اللہ نے یہ سلسلے عبودیت رکھا ہے یعنی کیا ہے اگر دنیا پوری کے اس کو اگر دوسرے الفاظ کے ساتھ ایکسپلور یا ایکسپلین کیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے پوری دنیا کے لوگ اگر اللہ کی عبودیت عبادت اور بندگی اور سرونٹشپ میں جہاں سب کے سب سارے کے سارے عبادت میں مشغول ہو جائیں اللہ کی بزرگی میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہو سکتا ہے اور اگر پوری دنیا کے لوگ کیا کریں آ جائیں اور اللہ کی عبادت نہ کریں تب بھی اللہ کی شان اللہ کی قدرت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی اللہ نے ہمیں سلیکہ جو یہ سکھایا ہے یہ طریقہ بتایا ہے کہ تم اس طرح حمد کیا کرو اس طرح شکر کیا کرو یہ خود بندہ خدا کے لیے مہم ہے اس وجہ سے کہ عبادت سے جب اللہ کی عبادت کرتا ہے غیروں کی عبادت غیروں کے در پر چوکھٹ غیروں کی جو چوکھٹ ہے اس پہ سیدک کرنے سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے بندگی پروردگار مستقنی کر دیتی ہے ہر قسم کی بندگی سے تو بندگی کا جو مہیار ظاہر ہے نا کہ اللہ کی بندگی کا جو مہیار ہیں اہلِ عبادت سے انسان کو سیکھنا چاہیے صاحبانِ عبادت سے انسان کو سیکھنا چاہیے اولیاءِ خدا سے انسان کو سیکھنا چاہیے انبیاءِ کرام سے انسان کو سیکھنا چاہیے اوسیاءِ اعظام سے انسان کو سیکھنا چاہیے اسی وجہ سے پیغمبر فرماتے ہیں تم اس طرح نماز پڑھا کرو جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں نماز کی اہمیت کے سلسلے میں پھر پیغمبر اسلام کی وہ روایت پیغمبر فرماتے ہیں کہ علمُ ال ایمانِ اسلام علمُ ال ایمانِ یہ کیا ہے کہ نماز نماز کیا ہے ایک پرچم ہے مومن کے لئے پرچم سے کیا ہوتا ہے پتا چلتا ہے شناخ ہو بھی ایک پرچمiston اگر کسی ملک کا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ یہ پرچم سے شناخت ہوا کر دی ہے مومن کی شناخت نماز سے ہوا کر دی ہے مومن نماز پڑھتا ہے اس سے جہاں ایک جھنڈا ہے کوئی ایک پرچم ہے کوئی ایک جہاں فلینگ ہے جس سے اس کی پتہ دیتا ہے کہ اس کی ایمان کا درجہ اب کون سا ہے ایک علامت ہے اور پھر یہ حدیث خود پیغمبر اسلام سے بھی ہے کہ الصلاة و عمود و دین کے نماز تمہارے دین کا ستون ہے اور پھر ایک روایت کہ جو امام موسیٰ قاظم علیہ السلام سے ہے کہ سب سے بہترین چیز جو انسان کے تقرب قریب لانے کے لئے پروردگار کے آتی ہے وہ نماز ہے افضل ما یتقربو بہلا عبد یعنی سب سے بہترین چیز کے ایک بندہ اپنے اللہ کے قریب آتا ہے اللہ کی معرفت کے بعد وہ نماز ہے نماز کیا کرتی ہے معرفت پروردگار کے بعد اگر کوئی بہترین اور نماز کسی حال میں بھی انسان کے لئے معاف نہیں ہوتی ہے اگر پندہ سال کا بچہ جو ہی بالغ ہو جاتا ہے اس پہ نماز واجب ہے نو سال کی بچی بالغ ہوتی ہے اس پہ فول نماز واجب ہو جاتی ہے اور یہ جو دیوریشن ہے یہ جو پیریڈ بتایا گیا ہے ممکن ہے کہ پندہ سال سے پہلے اگر جوان ہو جائے تب بھی جو ہے اور نماز اس پہ واجب ہو جاتی ہے تو یہ ہے کہ سب سے بہترین چیز after the recognition of God سب سے بہترین چیز اور سب سے بہترین شاہ ہے کہ جو اللہ کے انسان کو قریب کرتی ہے وہ نماز ہے نماز گیا ہے پھر پیغمبر فرماتے ہیں کہ اسلام کا پرچم پرچم اسلام نماز کیا ہے پرچم اسلام ہے پرچم اسلام اسلام کا جانہ which is the flag of اسلام نماز اور پھر روایت میں ملتا ہے کہ یعنی نماز کیا ہے مومن کو اللہ کے قریب لانے کے لئے ہے قربان کل تقین ہر متقی شخص اللہ کے قریب اس نماز کے ذریعے ہوا کرتا ہے اور پھر اہمیت نماز کے سلسلے میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں فرماتے ہیں بنی الاسلام علا خمسن کہ اسلام کی بنیادیں the foundation of اسلام the bases of اسلام اسلام کی بنیادیں جو ہیں کیا ہیں پانچ ہیں foundation اسلام کی جو ہے نا پانچ چیزوں پر استوار ہے بنی الاسلام علا خمسن السلا والزکا نماز ہے جسم سے پھر زکاة ہے پھر والصوم والحج والولایت یعنی نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے اور ولایت ولایت اولیاء خدا اسی وجہ سے بعض روایات میں یہ ہیں کہ ولایت انتمام کی جابیہ ہے ولایت سی انسان ولایت ولی خدا انسان کو صحیح منزل نماز پر لے کر آتا ہے ولی خدا انسان کو صحیح روزہ کی منزل پر لاتا ہے وہی بتاتے ہیں کہ اصل نماز اصل زکاة کے انسان انٹریڈیوز کراتے ہیں کہ نماز کی حقیقتوں تک نماز کی سرار تک نماز کی ان جو ہے حقائق تک اور معارف تک پہنچنا ہے تو انسان کو اس انداز وہی فالو جب کرے گا اولیاء خدا کو اس وقت انسان کو صحیح مرتبے نماز اور مرتبے انسان زکاة پر پہنچتا ہے اور پھر روایت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے فرماتے ہیں احب العامال الاللہ عز و جل الشلاط وہی آخر وسائل انبیاء فرمائے کہ سب سے محبوب ترین عمل اللہ سبحانہ و تعالی کے نزدیک کیا ہے نماز 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 یاد حسین نماز یاد کرولا نماز کو جو بھول گیا ہے وہ کرولا کے میسج کو بھول گیا ہے کربالا کو جو بھول گیا ہے وہ دین کو بھول گیا ہے سب میں انسان کے دین اسی وجہ سے اولیاء خدا نے جو ہیں وہ جو اشعار لے کے ہیں خوجہ اجمیری جو ان اشعار میں سے ہیں دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست دردست یزید حق کے بنائے لا الہ است حسین سب سے بہترین چیز جو انسان کو محبوب ترین چیز اللہ کے نزدیک کیا ہے نماز نماز اشک سرور کا مرکز ہے نماز سے انسان لکائی پروردگار حاصل کرتا ہے نماز سے انسان نے اللہ کے ساتھ راز و نیاز کیا کرتا ہے نماز انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے اور پھر فرماتے ہیں کہ نماز وہ چیز ہے کہ جو ہر نبی کی آخری وسیعت اسی نماز کے ذریعے نماز کے ذریعے تمام انبیاء نے وسیعت کی میں اس سے بڑھ کر کیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو کہتے ہیں کہ تین چیزیں آخری جب بستر شہادت پر تھے تو اس وقت ان میں سے ایک چیز کہتے ہیں حمید خاتون کے جو امام کی قنیز تھی اور جب ابو بصیر تازیت کے لئے گئے تو ایک دفعہ گریہ کو نہ ہوئی اور فرماتی ہیں کہ اے ابو بصیر وہ آخری وقت جب مولا نے ایک دفعہ تمام اپنے عزیز اور اقارب کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد تمام کی طرف نگاہ کی اور آخری بات کی اس کے بعد امام کی آنکھیں بند ہوئیں اور امام اپنے لقائے محبوب وصال پروردگار کی طرف منتقل ہوئے اور وہ یہ تھی تمام جب اپنے اقرباء کو عزیز اور اقارب کو جمع کیا اور اس میں فرمائے کہ لن ینال شفاتنا مستخف بالصلا میری شفات ہماری شفات اہل بیت کی شفات کبھی اسے نصیب نہیں ہوگی جو نماز کو حقیر شمار کرتا ہے نماز کو خفیب شمار کرتا ہے جو نماز کو معمولی شمار کرتا ہے جو نماز کو ہر وسیع اور نبی کی آخری وسیعت تھی وہ یہی نماز کے سلسلے میں تھی اور پھر کنز العمال میں جو روایت ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ روایت جس میں فرماتے ہیں کہ موز السلات من الدین کا موز الرأس من الجسد کہتے ہیں کہ منزلت اگر آپ نے دیکھ نہیں ہے کس کی نماز کی دین کے ساتھ کیا ربط اور ارتباط ہے کس طرح ہے فرماتے ہیں کہ وہ اسی طرح ہے جس طرح سر کو دھڑ کے ساتھ نسبت ہوتی ہے اسی طرح دین کو نماز کے ساتھ جہاں وہی ربط ہے یعنی انسان اگر جسم ہو سر نہ ہو تو شناخت نہیں ہو سکتی ہے اسی طرح دین ہو نماز نہ ہو دین کی پہچان نہیں ہو سکتی ہے دین کی پہچان نماز سے ہے جس طرح انسان کے بدن کی پہچان چہرے سے ہوا کرتی ہے سر سے ہوا کرتی ہے اس طرح اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ وہ دین دار ہے نماز کے ذریعے پہچان ہو اگر کسی انسان کی شناخت چاہیے تو سر اور انسان کے چہرے کے ساتھ ہوا کرتی ہے تو فرماتے ہیں کہ بس وہی ہے سر نہ دین بے روح ہو جاتا ہے جس طرح سر کے بغیر بدن بے روح ہو جاتا ہے اسی طرح اگر دین ہے اس میں نماز شامل نہیں تو دین بھی بے روح اور اس طرح جسد ایسا جس میں جان نہیں ہے نماز کیا کرتی جان پیدا کرتی ہے اور واجب ہے ہر ایک پر نماز یہاں تک بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی غرق بھی ہو رہا ہو غریق غرق بھی ہو رہا وقت نماز ہے فرمایا کہ اشاروں کے ذریعے نماز تو کسی حال میں بھی نہیں ہے نماز ہمارے بہت بعض وقت یہ کہا جاتے کہ ہم تو وضو نہیں کر سکتے مشکل ہے ہمارے لئے دے دی ہیں اسلام نے یہ کہا ہے اگر وضو تمہارے لئے مشکل ہے غسل تمہارے لئے مشکل ہے تمہاری صحت کے لئے ضرر ہے تم نہیں کر سکتے ہو کسی مشکل میں ہو فیزیکل سٹیٹ جو ہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے جاؤ تم تیمم کر لو جہاں تک ہے وضو وضو جبیرہ بھی رکھا ہے فرض کی ایک بازو پی پلاسٹر باندھا ہوا ہے اس پہ نہیں کر سکتے تو وضو جبیرہ ہے اس کے لئے جہاں جہاں تک ممکن ہے اسلام نعمتوں کو پھیل آرہا ہے اللہ نے کسی بھی صورت میں انسان کو ثواب سے محروم نہیں رکھا ہے وضو کامل نہیں کر سکتا تو وضو جبیرہ یا وضو نہیں کر سکتا ہے یا پانی موجود نہیں ہے تو یمم کر لے تو یمم کر کے نماز اپنی پڑھ لے اور اگر کھڑے ہو کا نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ لے لیٹ کے پڑھ لے لیٹ کے بھی غرق بھی ہو رہا ہو اور حال وقت نماز ہو اشاروں کے ذریعے حالانکہ پتہ ہے کہ وہ کس حالت میں نماز کو جال آئے گا لیکن اللہ اسی حالت میں جب وہ ایک توجہ الاللہ کرتا ہے پروردگار تیری وقت نماز ہے ایک توجہ جب کر لیتا ہے اللہ پاک اس کو بھی قبول کر لیتا ہے یعنی کیا ہے کہ نماز یہ اہمیت ہے نماز کے سلسلے میں کہ نماز کیا کرتی ہے کہ کسی صورت میں انسان اس کو قضا نہیں کر سکتا اور کسی صورت میں جب واجب ہو جائے تو پھر اسی وجہ سے بچوں کے لیے بھی یہ ہے کہ جب چھے سال کا بچہ ہو جاتا ہے تو والدین کے لیے کہا گیا کہ انہیں انکرج کیا جائے انہیں پرموٹ کیا جائے انہیں تشویق کی جائے انہیں ترغیب دی جائے نماز کی اپنے ساتھ کھڑے کر کے انہیں نماز سلیقہ اسے بتائے جائے طریقہ بتائے جائے تاکہ وہ بہتر انداز کے ساتھ حالانکہ بالغ نہیں ہوا ہے ترغیب دلارہ اسلام کہ اپنے اللہ کی طرف آنے کے لیے آپ کو یہ یہ اخدام کرنے ہیں اور نماز وہ بچہ پڑتا ہے اس کا والدین لے جاتے ہیں یہ نہیں کیا ہے کہ جب ایک والدین اپنے بچے کو نماز کی ترغیب دلاتے ہیں بچے پر واجب نہیں ہے لیکن اس کا ثواب تو ہے وہ ثواب والدین کے اس اکاؤن میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اس طرف متوجہ کرنے کے دیئے ہے یہ ساری اہمیتیں ہیں نماز کے سلسلے میں پھر آپ نے دیکھا امام علی علیہ السلام کی وہ روایت ہے جس میں فرماتے ہیں لیکل شئیئن وجہ ووجہ دین اکم السلام فرماتے ہیں ہار ایک چیز کی چہرہ ہوتا ہے یعنی گویا ہار ایک چیز کی شناخت ہوئا کرتی چہرے سے انسان کی شناخت ہوتی ہے چہرے سے انسان کا پتہ چلتا ہے چہرے سے ایک علامت ہے ہار ایک چیز کے لیے شناخت ہوا کرتی ہے اور فرماتے ہیں ووجہ دین اللہ علیہ وسلم بندوں کے ساتھ کیسے قائم ہوتا ہے جس کی طرف ہمیں آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ یہ گفتگو جاری رہے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ